السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین راشد منحاس اس قوم کا عظیم بیٹا جو جوان عمری میں اپنی جان اس ملک و قوم پر نچاور کر گیا مستارہ فروری 1951 کو شہر قائد میں پیدا ہوئے اپنے ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے کراچی میں حاصل کی اور سترہ سال کی عمر میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی ان کا خاندان کچھ عرصہ راول پنڈی بھی رہیش پذیر رہا انہوں نے کحاٹ اور رسال پور سے تربیت حاصل کی اور مزید تربیت کے لئے واپس کراچی آئے ان کے خاندان میں اور بھی لوگ مسئلہ افواج سے منسلک تھے اس ہی کے لئے انہوں نے بھی فاک فضائیہ میں بطور پیلٹ شمولیت کا فیصل ہے سوئی اکتر میراشد منحاس نے بطور جنرل ڈیوٹی پائلٹ گریجویٹ کیا اور ان کی پوسٹنگ پی اے ایف بیس مسرور کراچی میں ہو گئی اس وقت ان کے عمر بیس سال تھی جب انہوں نے لڑکا تیاروں کو اڑانے کی تربیت کا آغاز گیا وہ قیام نوجوان نہیں تھے بہت زدین اور فتین تھے مطالعے کے شوقین تھے جس میں انگریزی جغرافیہ مصمیات اور اکثری تاریخ ان کے پسندتہ موضوع تھے وہ باقیدگی سے ڈیاری لکھا کرتے تھے ان کی اپنی لیبری تھی جس میں مختلف موضوعات پر کتابیں موجود تھی کھیلوں کے شوقین تھے ان میں سے مشاغر کے مطالعے کو سوکر ہا کی شامل تھا فلائننگ افیسر راشد منحاس 20 اگس 1971 کو معمول کے مطابق ٹی تیس ٹیس ٹرینر جیٹ کو اڑانے والے تھے کہ ان کا بنگالی انسٹیکٹر فلائٹ لیفٹینٹ مطیور رحمان زبدستی ان کے جہاز میں سوار ہو گیا تیارے میں سوار ہوتے ہی غدار وطن نے اپنے ساتھیوں کو پیغام دیا کہ تم میرے اہل خانہ کو لے کر بھارتی ہائی کمیشن چلے جاؤ میں جود پور جا رہا ہوں راشد منحاس نے فوری طور پر کنٹرول ٹاور کو مطلع کیا پرمتیور رحمان نے راشد منحاس کو ضرب لگئی اور کلورو فارم سے انگھا دیا غدار کے پاس کچھ خفیہ دستاویز تھی جو وہ بھارت لے کر جانا جاتا تھا ناظرین یہی تھی چھوٹی سی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا والسلام